اہمانوں کو خوش آمدیت کہا کیمرمن توسیب علیم کی ہمراہ ندیم صدیقی میٹر ون نیوز کراچی اور آپ کو یہاں پہ آگاہ کریں ڈی ایم سی سینٹرل نے رشوت وصولی کے لیے نیا بازار ہی قائم کر دیا نیو کراچی سندھی ہوتل کے اطراف غیر قانونی بازار قائم کر دیا گیا جبکہ نیو کراچی میں ہوتل مالکان سے بھی قرائے کے نام پر رشوت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ہم اسی بات پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے جنید جاوید سے جنید جاوید آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں کی اور ڈی ایم سی سینٹرل نے رشوت وصولی کے لیے نیا بازار قائم کر دیا ہے جی بالکل سائمہ ذلہ وستی کی جو انتظامیاں ہیں اس نے اپنی پیلے گری کے لیے اپنی جیب خرچی کے لیے ایک نیا بازار قائم کروایا جہاں سے رشوت جو ہے وہ سرعام لی جاتی ہے یوں تو شہر قائد کے اندر جو ہے رشوت لینے والے جتنے بھی افسران ہیں وہ اب انہوں نے رشوت لینا چھوڑ دی ہوگی کیونکہ ایک طرف جو رینجرز اور نیپ کاروائیاں کر رہی ہیں اس کے خوف سے جو ہے رشوت لینے والے جو افسران ہیں وہ غائب ہو رہے لیکن ذلہ وستی کی جو انتظامیاں ہیں وہ سرعام رشوت وصول کرنے میں جو ہے وہ اس وقت مصروف ہے نیو کراچی صدی ہوتل کے غیب جو ہے انکروزمنٹ کا کام شروع کر دیا گیا ہے تجاوزات کے خلاف جو ہے آپریشن کیا جا رہا تھا لیکن اب جو ہے خود تجاوزات جو ہے خود قائم کروائیں جائے جی چار سو سے زائد جو ہے یہاں پر تھیلے قائم کر رہے ہیں جن تھیلوں سے جو ہے یومیا کے طور پر جو ہے یومیا فی تھیلہ پچاس رو پر وصول کیا جاتا ہے جبکہ ہوتل مالکان جو ہے ان کو سرویس روڈ جو ہے تھے کے پر دے دیا گیا ہے سرویس روڈ جو ہے اس پر ہوتل مالکان رات کے وقت فود سٹریٹ لگاتے ہیں جہاں پر باٹ ٹیبلے بھی لگوائی جاتی ہیں اور کرچیاں بھی لگوائی جاتی ہیں ساتھ ہی جو ہے ان سے ہزار روپے مہانہ جو ہے وصول کیا جاتا ہے یہاں پر چار ریسٹورنٹ سے اس کے علاوہ جو ہے زلہ وستی کے مختلف علاقوں میں بھی جو ہے اسی طریقے سے زلہ وستی کی انٹی انکیوزمنٹ کی جو ٹیم ہے اس نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے جہاں پر ان کے مختلف ایجنٹ جو ہے وہ کام کرتے دکھائے دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہیدری کی بات کی جائے تو ہیدری میں بھی زلہ وستی کی جانت سے جو ہے پانچ سو سے چھ سو کے قریب جو ہے یہ اسٹالز لگائے گئے ہیں جن سے جو ہے روزانہ کے بنیاد پر دیر سو روپے یومیاں دیا جاتا ہے کیونکہ زلہ وستی کے اندر جو ہے ہیدری مارکیٹ ایک بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر جو ہے روزانہ ایک کاروباری مراکس سمجھا جاتا ہے اس وہاں پر بڑے شاپنگ مالز دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کریم آباد کی تو کریم آباد پر بھی جو ہے پچھلے دنوں دیکھا یہ گیا تھا کی ایم سی کی جانت سے جو ہے وہاں سے اسٹالز لسائے گئے تھے لیکن اب جلہ وستی کی انتظامیہ کی جانت سے انٹی انکیوزمنٹ کی تیم کی جانت سے جو ہے وہاں پر بھی جو پتھارے قائم کروا دیا گئے ہیں جن سے دو سو روپے جو ہے یومیاں لیا جاتا ہے یہ کمان صورتحال کچھ اس طریقے کی ہے کہ مہانہ جو ہے اگر تمام جگہوں سے آنے والا بتہ جو ہے وہ لاکھوں روپے کی صورت جو ہے وہ اشتیار کر جاتا ہے پچھینوے سے نوے لاکھوں روپے کچھ اسی طریقے سے جمع ہو جاتے ہیں جو کہ زلہ وستی کے مختلف علاقوں میں قائم ہونے والے بزاروں سے جو ہے اکھٹا کیا جاتا ہے اور اوپر تک کے جو افسران ہے زلہ وستی کے ان تک جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے جی بہت شکریہ جنیس جاوید ہمارے ساتھ موجود طرح میں آگاہ کر رہے تھے ڈی ایم سی سینٹرل نے رشوت وصولی کے لیے نیا بازار ہی قائم کرا دیا ہے نیو کراچی سندھی ہوتیل کے اطراف غیر قانونی بازار قائم کر دیا گیا ہے نیو کراچی میں ہوتیل مالکان سے بھی قرائے کے نام پر رشوت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جبکہ انٹی انکوروشمنٹ سیل ماہانہ لاکھ روپے رشوت وصول کرنے میں